آپ نے نیت کرنی ہے نیت کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے کہنا کہ نیت کرتا ہوں میں دو رکعہ نماز واجب یہ جو نماز عید ہے یہ واجب تو آپ نے کہنا کہ نیت کرتا ہوں میں دو رکعہ نماز عید چھ زائد تقبیروں کے ساتھ آپ نے کہنا کہ مو میرا کھابا شریف کی طرف واسطے اللہ علاقے اور آپ نے کہنا کہ پیچھے ایسیار امام کے اور امام صاحب تقبیر کہہ کر ہاتھ باندھ کر سنا پڑے ہمیں بھی تقبیر کہہ کر ہاتھ بانگ لینا ہے اس کے بعد تین تقبیریں کہیں جائیں پہلی تقبیر کہہ کر ہاتھ کانوں تک اٹھا کر ہاتھ کو چھوڑ دینا ہے دوسری تقبیر کہہ کر ہاتھ کانوں تک اٹھا کر ہاتھ چھوڑ دینا ہے تیسری تقبیر کہہ کر ہاتھ کانوں تک اٹھا کر ہاتھ بانگ لینا ہے اس کے بعد امام صاحب کے رت کریں گے سورت فاتحہ اور اس کے بعد کوئی بھی سورت پڑھیں گے اور اس کے بعد اس طرح سے وہ سہیزہ کریں گے یعنی عام جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں وہ اسی طرح سے پڑھیں گے تو اس میں فرق کیا ہے فرق یہی ہے کہ تین شروع میں جو ہے زائد تقبیریں کہیں جائیں گے اس میں ہاں اپنے ہاتھ کانوں سے لگا کر ہاتھ کو چھوڑ دینا ہے اور جیسی تین تقبیریں مکمل ہوں جوتی تقبیر میں آپ نے ہاتھوں کو باندھ لینا ہے اور اس کے بعد پھر جیسے عام نماز پڑھی جاتے ہیں اس کے بعد دوسری رکعت کے لئے اٹھتے ہی امام صاحب قیرت کرے گا یعنی صورت فاتح پڑھے گا اور کوئی بھی صورت ساتھ ملائے گا اس کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے زائد تینی تقبیریں ہوں گے پہلی تقبیر کہہ کر ہاتھ کانوں تک اٹھا کر چھوڑ دینا ہے دوسری تقبیر کہہ کر ہاتھ کانوں تک اٹھا کر چھوڑ دینا ہے تیسری تقبیر کہہ کر ہاتھ کانوں تک اٹھا کر چھوڑ دینا ہے یہاں تک زائد چھے تکبیریں مکمل ہو گئے اب اس کے بعد بغیر ہاتھ اٹھائے تکبیر کہہ کر رکو میں جائیں یعنی جو دوسری رکعہ ہیں اس میں سب سے پہلے امام عام نمازوں کے طرح قیرت کرے گا اس کے بعد جب قیرت ہو جائے گی یعنی صورت فاتحہ اور اس کے بعد کوئی بھی صورت ملائیں گے اور اس کے بعد جو تین زائد تکبیریں ہیں وہ کہیں گے اور تین زائد تکبیروں میں ویسے ہی ہم نے ہاتھ کانوں تک لگا کر ہاتھوں کو چھوڑ دیں تو باقی جو نماز ہے وہ اسی طرح سے جیسے ہم نماز ہوتی ہے تو اس طرح سے یہ ہمارا نماز کا طریقہ مکمل ہوا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں نماز یہ پڑھنے کی اور ایک دوسرے کے ساتھ بھی اپنے خوشیاں باتنے کی توفیق عطا فرمائیں اور کوشش کریں کہ ایسو پیز کا نمازید کے دوران خیال رکھیں سینٹائزر سے ہاتھ پہلے بھی دھوکے جائیں اور اس کے بعد پھر جب آپ جائیں تو کوشش کریں کہ ڈسٹنس کومنٹین کریں اور جب واپس آئیں تو اس کے بعد بھی ہاتھوں کو آپ دھولیں جزاک اللہ خیال